فرنس بچوں کو کھیلنے کودنے اور اکثر بھاگتے رہنے کی عادت سی ہوتی ہے اور وہ اپنا زیادہ وقت کسی عجیب و غریب مصروفیت میں ہی گزارتے ہیں لیکن جب وہ تھک ہار کر اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے یا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اکثر ماں باپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب تو بچے سیف ہو کر بیٹھ چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو آج سے اپنے بچے کے بیٹھنے کے عادت کو بھی بڑے خور سے دیکھنا اور اسے درست کرنا ہوگا ورنہ اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں ناظرین بچے اکثر فراگ پوزیشن یا ڈبلیو پوزیشن میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن تمام پیرنٹس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈبلیو پوزیشن میں اپنے بچوں کو کسی صورت نہ بیٹھنے دیں آئیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈبلیو پوزیشن یا فراگ پوزیشن کیا ہے فرنڈز بیٹھنے کا یہ طریقہ بچوں کا بہت پسندیدہ ہے کیونکہ اس میں خود کو وہ محفوظ اور سکیور تصور کرتے ہیں ڈبلیو پوزیشن میں بچے فرش پر اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں پیچھے کو مڑی ہوتی ہیں گھٹنے آگے کو اور پاؤں زمین پر بلکل درچی پوزیشن میں ہوتے ہیں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو آپ کو اپنا بچہ انگریزی کے حرف ڈبلیو کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا فرنڈز یہ پوزیشن دیکھ کر ہی آپ کو بے آرامی سی محسوس ہو رہی ہوگی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پوزیشن میں اپنے بچے کو بیٹھنے سے روکنا کیوں ضروری ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈبلیو پوزیشن میں بیٹھنے سے جسم کا سارا وزن ٹانگوں اور کمر پر پڑتا ہے حالانکہ بچے اس پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن کچھ ڈاکٹروں کے مطابق ڈبلیو پوزیشن میں بیٹھنے سے بچوں کی ریڑ کی ہڈی میں فرق آ سکتا ہے اور وہ خدا نہ خاصتہ کسی معذوری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس پوزیشن میں مسلسل بیٹھنے سے ٹانگوں کے مسلس چھوٹے اور کمزور رہ جاتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق فراق پوزیشن میں بیٹھنے سے بچے اپنے جسم کو بیلنس کرنا بھی نہیں سیکھ پاتے پرنس ضروری نہیں کہ اس پوزیشن میں بیٹھنے کے نقصانات اور نتائج فوری طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں یہ بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اس پوزیشن میں بیٹھنے کا نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ابھی بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹانگوں اور پاؤں کو ایسی ترچی پوزیشن میں رہنے سے اگر وہ ہمیشہ کے لئے ترچی رہ جائیں تو بچوں کے لئے ایک عیب اور بدصورتی بن جائے گی فرینز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بچوں کے لئے ایسی پوزیشن میں بیٹھنا خطرناک ہے تو پھر انہیں کون سی پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے جی دوستوں اپنے بچوں کو دبلیو پوزیشن کی بجائے وی پوزیشن میں بیٹھنا سکھائیں آپ انہیں اس پوزیشن میں خود بیٹھ کر بھی بیٹھنے کا انداز سکھا سکتے ہیں وی پوزیشن میں بیٹھنے سے بچوں کے مسلز اور ہڈیوں پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے بلکہ یہ ان کے جسم کے توازن کے لئے نہائیتی فائدہ مند ہے فرینز اپنے بچوں میں شروع میں ہی صحت مند آداد کو فروغ دیں کیونکہ اگر بری آداد بچوں میں پختہ ہو جائیں تو ان کو بعد میں تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو متوازن غزہ کھلائیں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ہاں جب بھی اپنے بچوں کو ڈبلیو پوزیشن میں بیٹھا دیکھیں تو ان کو اس طریقے سے بیٹھنے سے منع کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل انفو سٹریم کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تاکہ آئندہ بچوں کو مل سکرائب کیجئے